لیکچر نمبر پانچ عدد کے حوالے سے جو جمع کی پہلی قسم تھی جمع سالم اس کو تفصیل سے بڑھا تھا کیونکہ دوسری قسم جو جمع مقصر تھی اس کو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا جمع سالم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ جمع ہوتی ہے جو فارمولے کے تحت بنتی ہے اور جمع سالم بنانے کا طریقہ یا جمع سالم بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ مذکر میں الگ ہے اور مونس میں الگ ہے لہٰذا سب سے پہلے ہم نے جمع سالم مذکر کو پڑھنا شروع کیا جمع سالم مذکر بنانے کے لیے متعلقہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو پیش دے کر پیش جس کو زمہ بھی کہا جاتا ہے آخر میں واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس سے ہوتا کہ اس سے آپ کو اسم کے آخر میں اونہ کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے جیسے مسلم ہمارے پاس واحد مذکر اسم ہے اس کا آخری حرف میم ہے اس پہ ہم پیش لگائیں گے اور پھر پیش کے مناسب حرف واو لگا کر نون زبرنا کا اضافہ کر دیں گے اور لفظ بن جائے گا مسلمونہ اسی طرح کافر سے کافی رونہ اور بے شمار الفاظ جو ہیں ان سے آپ جمع سالم مذکر بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوا تھا کہ کیا ہر مذکر اسم کی جمع سالم بن جائے گی تو اس کا جواب پھر یہ دیا گیا کہ ہر مذکر اسم کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ اگر وہ مذکر اسم جو ہے وہ آقل کا علم ہو یا آقل کی صفت ہو تو پھر جمع سالم مذکر استعمال ہوتی ہے یہاں پر پھر آقل کو سمجھایا گیا کہ یہ جو مخلوقات ہیں تمام کی تمام ان کو گرامر والوں نے دو قسم کی مخلوقات میں تقسیم کیا ہے ایک کو انہوں نے آقل مخلوق کہا ہے اور دوسری کو غیر آقل مخلوق کہا ہے آقل مخلوق میں انہوں نے انسان جن اور فرشتوں کو شامل کیا اور باقی سب کی سب مخلوقات جو ہیں وہ غیر آقل کی قسم میں آ گئیں تو ایک پریکٹس کلاس کو یہ کروائی گئی کہ مختلف چیزوں کے نام لیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ آقل ہے یا غیر آقل ہے تو سٹوڈنٹس نے بہخوبی جواب دے دیا گویا انسان جو ہے وہ آقل ہے استاد آقل ہے طالب علم آقل ہے اسی طرح کلم غیر آقل ہے کتاب غیر آقل ہے کرسی غیر آقل ہے تو آپ جمع سالم مذکر بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس مذکر اسم کی بنے گی جو کہ آقل کا یا تو نام ہو جیسے زعید کی جمع بن جائے گی زعیدونہ اور یا پھر آقل کی صفت ہو تو بھی جمع سالم مذکر استعمال ہوگی اور زیادہ تر ذہن میں رکھے گا آقل کی جو صفات ہیں ان کی ہی جمع سالم استعمال ہوتی ہے اور یہ میں مذکر آقل کی بات کر رہا ہوں مذکر آقل کے علم کی جمع سالم استعمال کرنے میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی جیسے زعید کی تو ہم نے بنا دی نا زعیدونہ لیکن اسامہ کی ہم نہیں بنا سکیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے جی اسامہ سے اسامہ تونہ تو گولتا والے آقل جو مذکر کے علم ہوں گے ان کی نہیں بنے گی تو اس کے لئے پوائنٹ یہی ذہن میں رکھے گا کہ جمع سالم مذکر جو ہے وہ زیادہ تر آقل کی صفات کی بنتی ہے یعنی یہ صالح مسلم کافر مؤمن مشرق عابد خالد یہ سب آقل کی صفات ہیں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم قرآن مجید سے کچھ اسماں دیکھتے ہیں جو کہ مذکر جمع سالم استعمال ہوئے ہیں اور میں آپ کے سامنے چند الفاظ پیش کر رہا ہوں جن میں آیات کا اور صورتوں کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے تو پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر امی یونہ تو یہ امی کی جمع ہے حامدونہ یہ حامد کی جمع ہے دائمونہ دائم کی جمع ہے راشدونہ راشد کی جمع ہے زارعونہ زارع کی جمع ہے سابقونہ سابق کی جمع ہے آقفونہ آقف کی جمع ہے مردودونہ مردود کی جمع ہے وارثونہ وارث کی جمع ہے داخلونہ داخل کی جمع ہے ناسحونہ ناسح کی جمع ہے داخرونہ داخر کی جمع ہے سامدونہ سامد کی جمع ہے ماکسونہ ماکس کی غالبونہ غالب کی معزولونہ معزول کی راجعونہ راجع کی النبیونہ النبی کی الخبیثونہ الخبیث کی اور مسلح ہونا مسلح کی تو گویا آپ کے سامنے جب بھی کوئی جمع سال مذکر کا اسم آئے تو اس سے واحد اسم بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ واو اور نونزبرنا کو ہٹا دیں تو آپ کے پاس لفظ آ جائے گا اور اس واو سے پہلے والی حرکت بھی ہٹا دیں تو واحد اسم ایکزیکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا جیسے داخل اونہ سے میں اونہ ہٹاؤں تو داخل کا لفظ میرے سامنے آ جاتا ہے غالب اونہ سے میں اونہ ہٹاؤں تو غالب کا لفظ میرے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد اسم قرآن کتاب میں جو مشک دی گئی جمع سال مذکر کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ درزل مذکر اسمہ اور بریکٹ بھی لکھا گیا صفات کی جمع سالم بنائیں تو اس میں مومن کا لفظ دیا گیا مومن کی جمع سالم مؤمنونہ عابد کی عابدونہ صادق کی صادقونہ قائم کی قائمونہ صالح صالحونہ منافق منافقونہ فاسق فاسقونہ قاذب قاذبونہ جالس جالسونہ طالح طالحونہ ظالم ظالمونہ خاش خاشعونہ طائب طائبونہ مفسد مفسدونہ مشرک مشرکونہ صابر صابرونہ حافظ حافظونہ سائم سائمونہ مسلح مسلحونہ موحد موحدونہ اور یہ بھی زہر میں رکھے گا جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ عربی زبان میں کوئی قائدہ پڑھیں گے تو اس قائدے کا ایکسپشن ضرور ہوتا ہے وہ قائدہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا تو یہ جو بتایا گیا ہے کہ جمع سال مذکر جو ہے یہ مذکر آقل کی صفات کی یا مذکر آقل کے آلام کی بنتی ہے تو یہ تو قائدہ ہے لیکن اس کا ایکسپشن آپ کو ملے گا چند ایکسپلز آپ کو غیر آقل اسما کی جمع سال مذکر بھی مل جائیں گی جیسے کہ عالم جسے ہم جہان کے لئے استعمال کرتے ہیں تو عالم کی آلمونہ استعمال ہوئی ہے اور قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے اسی طرح ارد حالانکہ وہ مونس اسم ہے لیکن ارد کی اردونہ بھی استعمال ہوئی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ ایکسپشنز ہیں آپ نے فوکس قائدے پر کرنا ہے لیکن اگر آپ کو قائدے سے ہٹ کر کوئی لفظ نظر آتا ہے تو اسے آپ ایکسپشن کہہ کر جب تک نہیں گزریں گے آپ پریشان ہوتے رہیں گے تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا جمع سالم عزدکر بنانے کے بعد ہم نے جمع سالم مونس بنانے کا طریقہ سکھا اور جمع سالم مونس بنانے کے حوالے سے ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ تھی کہ جمع سالم مونس بنانے کے لیے جن مونس اسما کے آخر میں گولتا آتی ہے بہت آسان فرمولہ ہے اس گولتا کو ہٹا دیں اور گولتا ہٹانے کے بعد الف اور لمبی تا لگا دیں جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو اسم کے آخر میں آت کی آواز سنائی دے گی جیسے مسلمہ سے مسلمات جنہ سے جنات تو اب یہاں پر دیکھیں یہ مسلمہ ایک صفت ہے جبکہ جنہ صفت نہیں ہے ایک ناؤن ہے تو یہاں پر مزید آپ کو پتا چلے گا کہ جمع سالم مونس جو ہے وہ کس کس اسم کی بن سکتی ہے تو وہی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اگر مونس آقل کا علم ہو اگر آقل کا علم ہو مونس تو اس کی بھی جمع سالم مونس بن سکتی ہے جیسے فاطمہ فاطمہ ہے گولتا ہٹائیں تو فاطمات اچھا اگر گولتا نہ ہو جیسے کہ مریم تو اس میں آپ نے اب ہٹانا کچھ نہیں ہے بلکہ علف اور لمبی تا لگا دینی ہے تو مریم سے مریمات پھر ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مونس آقل کا علم ہو یا آقل اور غیر آقل کی صفت ہو آقل کی صفت ہو تو بھی بن جائے گی جمع سالم مونس جیسے مسلمہ ایک آقل کی صفت ہے تو مسلمات مومنہ مومنات مشرقہ مشرقات اور غیر آقل کی صفت ہو تو بھی جمع سالم مونس استعمال ہوتی ہے اب غیر آقل کی صفت سے مراد کیا ہے جس طرح آیہ ایک غیر آقل اسم ہے اور اس کی صفت ہم بیناہ استعمال کرتے ہیں تو بیناہ کی جمع سالم بھی بن جائے گی اور وہ بن جائے گی بینات اور یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں گولتا آئے گی اس کی جمع سالم آپ بڑی آسانی سے بنا لیں گے گولتا ہٹائیں گے اور اس کی جگہ اب کچھ ایکزمپلز میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھتا ہوں جمع سالم مونس کی غور کیجئے گا پہلے ایکزمپل آپ دیکھ رہے ہیں آیات تو ابھی آپ صرف آتھ آواز کو پہچاننے کوشی کریں آپ کو لمبی تا کے اوپر جو حرکات نظر آ رہی ہیں چاہے وہ دو پیش نظر آ رہی ہیں یا دو زیر نظر آ رہی ہیں ان کو آپ اب اگنور کریں گے اس لیے کہ یہ حرکات آنے سے کیا ہوگا یہ انشاءاللہ ہم اعراب میں تفصیل سے پڑھیں گے تو ابھی آپ صرف آتھ آواز کو فوکس کیجئے آیات برکات بنات جنات اورات عبادات شہادات قربات شہوات اسی طرح حسنات صدقات مشرکات طیبات صابرات والدات باقیات مہاجرات حالات صلوات متلقات درجات کلمات محسنات صادقات حافظات مفصلات عابدات اسی طرح امہات طائبات ساجدات غافلات منافقات حاملات خیرات سماوات معلومات مادودات بینات محکمات مؤمنات مسلمات مرسلات ناشرات صالحات اور قانتات اسی طرح ایک اور سلائٹ دیکھئے اس میں بینات سیبات حسنات خاشیات ذریات سنبولات زاریات سییات شامخات سانفات متلقات طیبات آصفات غرفات غمرات فتایات حمزات اور یابی سات ان کے میننگز میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے کیونکہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں تو کچھ کام آپ بھی کریں گے اور قرآن مجید سے ان آیات کو دیکھ کر ان الفاظ کے معانی خود لکھیں گے تاکہ آپ کا حصہ بھی اس میں ڈل جائے اب ہم چلتے ہیں جمع سالم مونس کی مشک کی طرف اور جو مشک دی گئی ہے لیسان القرآن کتاب میں وہ ہے کہ درزل مونس اسما کی جمع سالم بنائیں تو فارمولا بہت آسان ہے جن اسما کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے گولتا ہٹائیں اور علیف اور لمبی تا لگا دیں بس آپ نے لمبی تا کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگانی کیونکہ وہ حرکت جو ہے ہم اعراب میں دیکھیں گے کہ کیا لگے گی تو پہلا لفظ ہے جی مومنہ مومنات بن جائے گا مشرقہ مشرقات عابدہ عابدات فاسقہ فاسقات پھر منافقہ منافقات کافرہ کافرات خالدہ خالدات فاجرہ فاجرات قانتہ قانتات آیہ آیات قلمہ قلمات حجرہ حجرات یہاں پر بس نوٹ کر لیجئے کہ جو آپ کو پیٹر ملے نا فولہ کا فولہ باہد پیٹرن فولہ جیسے حجرہ غرفہ تو ایسے اسما کی جمعہ سالم موننس بناتے ہوئے جو دوسرا ساکن لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے یہاں پر حجرہ میں جیم ہے غرفہ میں راہ ہے تو اس ساکن حرف پر آپ پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبر بھی پڑھ سکتے ہیں ذہن میں رکھئے گا تو حجرہ کی جمعہ حجرات بھی ٹھیک ہے حجورات بھی ٹھیک ہے اور حجرات بھی ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اسی طرح غرفہ لفظ ہے اس کی جمعہ غرفات بھی ٹھیک ہے غرفات بھی ہوگی اور غرفات بھی آ سکتی ہے جیسا کہ آپ نے آخری سلائٹ میں دیکھا تھا کہ غرفات استعمال ہوا ہے تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا ابید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا سائمہ سائمات بینا بینات خطبہ خطبات اور طالبہ طالبات تو الحمدللہ ہم نے لیکچر نمبر پانچ میں جو کونسپٹ پڑھا تھا جمعہ سال مزکر اور جمعہ سال مونس وہ ہم نے ریوائز بھی کر لیا بہت سارے الفاظ کی پریکٹس مزید کر لی لسان القرآن کتاب میں دی گئی مشکوں کو بھی حل کر لیا اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں سے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے جمعہ سال مزکر اور جمعہ سال مونس اسما کی ایکزیمپلز بھی دیکھ لیں اور چند مزید گہری باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریوین لیکچر جو ہے آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ اگلے ریوین لیکچر میں لیکچر نمبر چھے کی ریوین کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک